اسلام علیکم فوٹو فیزیکل پروسس کی بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے تین چیزوں کو ڈسکس کرنا تھا ایک چیز کو لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کر لیا ہے وہاں ہے فلوری سینس آج جس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہی ہے فوس فوری سینس سب سے پہلے فوٹو فیزیکل پروسسس کا تھوڑ سنٹر دے دیتا ہوں اس میں کیا کام ہو رہتا ہے ہمارے پاس ایک مولیکیول ہوتا ہے اس نے انرجی کو جذب کرنا ہے یہ میں فوٹو ہ Sak jumped اور یاد رکھیں جو فوٹو ہوں گے shorter wavelength کیونگے اگر آپ یہ نہیں لکھنا چاہتے تو shorter wavelength کی جگہ پہ آپ longer frequency بھی کہہ سکتے ہو کیا کہہ سکتے ہو high frequency frequency اگر high frequency نہیں یوز کرنا چاہتے تو اور high energy کہہ سکتے ہو high energy باس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے shorter wavelength کہلو high frequency کہلو high energy کہلو اس کا بالکل reverse آپ نے یہاں پہ کرنا ہے longer wavelength یہاں پھر low frequency کہلو ہم دیکھیں گے کس طرح ہمیں پتہ چلا یہ باری چیزوں کا کس طرح پتہ چل رہا ہے اور low energy کہلو low energy اچھے یہاں پہ چک کیجئے گا میرے پاس جو energy کا فورمولہ ہے وہ تجھے hc over lambda hc over lambda یہاں پہ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا e اور lambda کے درمیان میں کیا relationship ہے پہلے یہ چیز ہے کروں e اور lambda کے درمیان میں کیا relationship ہے دونے دوسرے کی کہا ہیں inversely proportional ہے مطلب lambda کم ہوا تو energy بڑھ جائے گی یہاں پہ دیکھیں shorter lambda ہے تو میں نے کیا لکھا ہے energy high یہاں پہ longer wavelength بڑا lambda ہے تو energy کیا لکھئی ہے low لکھئی ہے یہ بات آپ نے چی طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے اس کے بعد energy over frequency is equal to f lambda energy اور frequency direct relationship ہے جہاں پہ high frequency ہوگی high energy ہوگی low frequency ہوگی low energy ہوگی صحیح اب ہوتا گیا ہے کہ molecule high energy کو جذب کرتا ہے جذب کرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد کچھ energy emit کر دیتا ہے اور جو energy emit کر رہا ہوتا ہے نکال رہا ہوتا ہے صحیح یہاں سے ہمارے پاس excited state میں گیا excited state سے دوبارہ de-excite ہو جائے گا کیا ہو جائے گا excited state سے ہم اوپر لگا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہہ رہے excited state ہے جب de-excite ہوگا کچھ energy emit کرے گا وہ جو energy emit کر رہا تھا وہ light کی فورم میں کرتا ہے اور اس وقت اس ایٹم کے اندر کوئی chemical change نہیں ہو رہا ہوتا ہے صحیح اس طرح کے پروسس کو فوٹو فیزیکل پروسس کا نام دیتے ہیں تین طرح کے پروسس ہم نے یہاں پر discuss کرنے ہوتے ہیں ایک فلوریسنس فورس فوریسنس اور کیمی لیومینی سینس سب سے پہلے ہم نے فلوریسنس کی بات کی ہے آج اس چیز کے ہم نے بات کرنی ہوا ہے فورس فوریسنس ہیڈنگ دے دو سب سے پہلے definition کریں گے پھر examples کی بات کریں گے فورس فوری سینس گوھر کیجئے فورس فوریسنس سب سے پہلے definition لکھو بعد میں اس کو explain کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کہتا when a substance absorbed when a substance جب کوئی بھی شای when a substance absorb radiation of high frequency absorbed radiations of radiations of high frequency high frequency جب کوئی بھی چیز high frequency کی radiations کو جذب کرتی ہے اور اس کے بعد کہاتے ہیں and emit دیکھیں high frequency کی high frequency کی radiation کو جذب کیا ہے اس کے بعد کون سی خارج کر رہی ہے low frequency and emit اور یہ خارج کر دیتی ہے emit light of low frequency of low frequency low frequency کی light کو emit کرے گی اور اس میں خاص بار یہ ہوتی ہے کہ even after the incident radiation is cut off even after the incident radiation is cut off آپ ریڈیشن کو کٹ بھی دیں گے اس طرح کہ ہمارے پاس procedure کو نام دے رہے ہوتے ہیں force for essence یہ بڑی important definition definition لازمی یاد کیجئے باقی ہم اس کے examples کو explain کر لیتے ہیں ابھی سب سے پہلے اس کے ایک simple example سنیں جو عموم ہمارے گھروں میں بھی کام ہو رہتا ہے ایک تسبیح آتی ہے اس میں جو یہ موتی ہوتے دانے تسبیح ہیں وہ رات کو تھوڑ تھوڑ سے جل رہے ہوتے ہیں یہ تسبیح دانے ہوں گے رات کو تھوڑ تھوڑ سے جل رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو لائٹ ڈالو لائٹ ڈالنے کے بعد ہمارے پاس کچھ عرصے کے لئے آپ لائٹ آف کرو گے پھر بھی اس کے اندر سے روشنی خارج ہو رہی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس فوس والی سینس ہے ہائی انرجی کو جذب کیا ہے لائٹ کو خارج کر رہے اسی طرح میں ایک اور بھی اگزیمبل بتا دیتا ہوں کچھ وچیز آتی ہیں دیجیٹل وچیز نہیں سوئیوں والی سوئیوں کے اندر ہمارے پاس لائٹ ڈالتے نا وہ سوئیوں لائٹ ڈالنے کے وز کو آف لائٹ کو تھوڑے عرصے تاک پانچ منٹ تاک دس منٹ تاک وہ سوئیوں جلدی رہتی ہیں کچھ اس طرح گئے جن کا ڈائل بھی جلتا رہتا ہمارے پاس فوس فور ہم نے دینی کیونکہ ہم کمیشری کو پاڑ رہے ہیں تو اس طرح کی اگزیمپل تو یہاں پر نہیں چلیں گی تو ہمیں کچھ پروپر اگزیمپل دینی بڑی کمپاؤنڈ کا نام لکھنا پڑے گا جو کہ یہ فینومینا شوہ کر رہے ہوتے ہیں امید ہے فوس فور سنس کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کون لائٹ جاتی ہے لائٹ جانے کے بعد جھٹکا لگا کہ تھوڑی سلائٹ پھر آسا آسا کم ہو جاتی ہے وہ فوس فور سنس حال کہ پچھے سے لائٹ سڈنل بند ہو گیا پھر بھی فوس فور سنس ہو رہی ہے پھر تھوڑے آس پانچ سیکنڈ کے بعد وہ کم ہو جاتی یہ ہمارے پاس سیکنڈ ایک 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 پہلی ایک 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 سلفیڈ کیلشیم بیریم سٹوشیم ہمارے پاس ایسی سلفیڈ جو فوس فوریسنس کا فینومینا پراسس شو کرتے ہیں سلفیڈ سلپیڈ س prickر سلپیڈ سایون سلپیڈ سرلپی JO ہمارے پاس کلشن سلفیڈ کی بات کو نیسی ہے ایسا فور ہے اس کے بعد ہمارے پاس سلفیڈ ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ اگزیمپل ہے فلوریسنس ان باریک ایسڈ اگر آپ باریک ایسڈ کی فلوریسنس کروائیں تو وہاں پہ بھی فوس فوریسنس کا کچھ نہ کچھ فینومینش ہو ہوتا رہتا ہے فلوریسنس 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 آف باریک ایسڈ باریک ایسڈ کی فلوریسنس صحیح ہے باریک ایسڈ کی فلوریسنس کروائیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ حد تک فوس فوریسنس کا بھی فینومین آتا ہے شوز فلوریسنس 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 لیے ہمارے پاس دو اگزیمپل ہیں ہمارے پاس پہلے نمبر پر کچھ سلفیٹس کی بات کیسے باریک ایسڈ جو کہ فلوریسنس کا مون فلوریسنس شروع کرتا ہے لیکن اس میں کچھ ہاتھ تک فوس فوریسنس کا بھی فینومینہ ہوتا رہتا ہے یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر میں اللہ حافظ سکرین شروع لے لو اس کا ایک